بسم اللہ الرحمن الرحیم this is یوسف دیان آج کا میرا ٹاپک ہے ضرورت اور لالچ what is difference between need and greets جو ضرورت ہے ہماری وہ بہت محدود ہے لیکن جو لالچ ہوتی ہے اس کی کوئی limit نہیں اس کی کوئی boundary نہیں یہ بڑھتی چلی آتی ہے لالچ ہمارے ہمیں کہاں پیدا ہوتی ہے ہمارے کہاں جسم کے کون سے حصے میں پیپڑے میں گردے میں دل میں لالچ ہمارے mind میں پیدا ہوتی ہے actually ہر چیز کا تعلق mind سے ہمیں چھوٹ ذرا سی لگتی ہے پیر پر چھوٹ لگ جاتی ہے تو فوراً mind بتاتا ہے کہ آپ کے پیر میں چھوٹ لگ گئی ہے آپ کو بھوگ لگتی ہے تو فوراً mind آپ کو alert کرتا ہے کہ آپ کو بھوگ لگی ہے آپ نے تجھ کھانا ہے اگر آپ کو کوئی چیز کے خواہش ہوتی ہے تو فوراً سب سے پہلے mind کے اندر message آتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو عمل میں لے کر آتے ہیں آپ کو کوئی خوفناک چیز اگدم دیکھتے ہیں تو آپ کا رنگ اگدم change ہو جاتا ہے یہ mind mind کے activeness ہے تو لالج جب ہم needs کی بات کرتے ہیں تو ہماری needs ہماری three time کھانا ہے ہمیں رہنے کے لئے گھر چاہیے ہمیں سونے کے لئے بستر چاہیے ہمیں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے ماں پول سا set up چاہیے ایک چھوٹا کاربار چاہیے جس میں ہماری need پورے ہو رہی ہے لالج ہماری کب پیدا ہوتی ہے جب ہماری needs پورے ہو جاتے ہیں فرس کریں کہ میرا بزنس ہے جس کے میں مہینے میں دو لاکھ روپے earn کرتا ہوں میری need ہے وہ ایک لاکھ روپے ڈیر لاکھ روپے پچاس ہوتا ہے میری saving پھر بھی saving لیکن اگر مجھے یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا یہ چیز چاہیے تو وہاں پر میری need بڑھ گئی اب میری earning دو لاکھ ہے اور اور میرا تقاضہ جو ہے وہ around 10 لاکھ اور 15 لاکھ اور 20 لاکھ میں جا رہا ہے تو یہاں پر جو لالچ ہے جو میں ہر بے استعمال کروں وہ خلط ٹریک پہ چلا جائے اگر میں اپنے بزنس کو صحیح طور پر رن کر کے محنت کر کے آگے بڑھ کے اگر اس چیز کو اس جو میری خواہش ہے چھوٹ ٹرم کی اندر میں ادھر ادھر ہاتھ پہ اس کا حق مار اس سے چھین اس کا پیسہ غزب کر لوں اس سے بیمانی کر لوں اس سے چیٹ کر لوں اور میں وہ چیز حاصل کر لوں یہ لالچ ہے اور یہ لالچ بڑھتی چلی جاتی بڑھتی چلی جاتی اور بڑھتی چلی جاتی گروپتی لوگ ہیں عربو پتی لوگ ہیں تین ٹائم کا کھانا وہ ہی کھاتے وہ نورمل کپڑی انہوں نے پہننے ہوتے وہ جتنا خرج کر لیں وہ کیا کر لیں لیکن وہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہوتے ان کے بینک بھر رہے ہوتے ان کی پراپرٹیز بن رہے ہوتے ان کو خدا کی ہدایت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ کچھ حصہ دیں کچھ پوزیٹیف کام کریں انہیں وہ لالچ ہوتی کہ بس آج ایک ہے کل دو ہوں پر سدین ہوں اس دس ہوں اور بیس ہوں اور پچاس ہوں بڑھتا چلا جاؤ بس بڑھتا چلا جاؤ میرے تجوری میں آج ایک گڑی رکھی ہوئی ہے تو ایک ہفتے کے اندر سو گڑی جم ہو جائے اور اگر تھوڑا سونا رکھا ہوئے تو وہ علماری بھر جائے سونے سونے جب یہ حوص اور یہ خواہش اس کو کہتے ہیں لالچ اور لالچ کو کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی معاشرے میں اچھے نام سے نہیں یاد کہا جاتا ہے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے اور جس کا end بڑا بھیانک ہوتا ہے بڑا دردناگ ہوتا ہے تو دوستوں لالچ سے بچیں حوص سے بچیں ہر وقت پیسہ 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 کرنے سے بچیں اچھی زندگی گزارے سکون کی زندگی گزارے اپنے عزیزوں اقارت کو ٹائم دے کر زندگی گزارے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں سمائل دیں خوشیاں دیں ہر وقت میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہے جہاں بیٹھے میں پیسہ جہاں بیٹھے میں بزنس اگر رات کو کچینی میں بیٹھے میں تو وہاں پر بزنس کی بات ہو رہی کھانا کھانے کے لئے ہوتل میں گئے تو بزنس کی بات ہو رہی کئی پر پیشنٹ سے تمہاد داری کی بات ہو پیسہ 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 آپ کبر میں نہیں لے کے جاؤگی یار آپ کچھ نہیں لے کے جاؤگی جو آپ نے یہاں چیف کر لیا جو آپ نے خوش حاصل کر لی بس وہ ہی ہے جو آپ نے کسی کو دے دیا وہ لے کے جاؤگی جو کسی کے لئے بھلائی کر دی وہ لے کے جاؤگی بہت ضرور مند ہیں جو ہماری مدد کے لئے ہماری طرف دیکھتے ہیں آپ اپنی لالچ کے پردے کو اپنے آنکھوں سے ہٹائیں اپنی حوص کے پردے کو اپنی آنکھوں سے ہٹائیں اپنی خواہشات کے پردے کو اپنے آنکھوں ہوگا دو سال کے بات میرے بچے کیا کریں گے آپ اس تک کی باتیں سوچتے رہتے ہیں میرے دوستوں ہمارے معاشرے میں اگر ہم بہت اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے تو ہمیں اپنے اس اللہ کی عطا میں سے کچھ حصہ ان لوگ کے لئے مختص کرنا چاہیے جنہیں ضرورت ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے جو بھیک نہیں مانگ سکتے جن کی بچیاں بغیر رشتے کی بیٹھی ہوئی ہیں جہیز کی وجہ سے جو بیروزگار ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ان کا سوچ ہے اپنا بہت خیال بہت